السلام علیکم فرینڈز اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے ایک نئی پریکٹیکل ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل سٹوریج او آسلسکوپ ہے اس کو ہم لوگ کیسے چلاتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا اس کا فنکشن ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس کوئی بھی چیز جب آپ پریکٹیکلی پرفارم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا جو مینول ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا کریں کیونکہ جب آپ مینول کو پڑھ لیتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو بیچ میں سے کلیر ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انالوگ جو آسلسکوپ ہے اس کو کیسے چلاتے ہیں کیسے اس کی ہم لوگ والٹیج میئر کرتے ہیں کیسے اس کا فرکونسی اس میں میئرمنٹ کرتے ہیں یا باقی کنٹرولز جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ میں نے سارے آپ کو ڈسکس کر دیئے تھے تو جو ڈیجیٹل جو آسلسکوپ ہے جس کو ہم لوگ رفیام میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل سٹورج آسلسکوپ اس کا جو موڈل نمبر ہے جی ڈی ایس ون تھاؤزنڈ سیریز کی یہ آسلسکوپ ہے جو کہ آپ یہ سکرین میں بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے اس کے پر میں آپ کو ورکنگ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے اس کے کنٹرولز کو ہم لوگ چلاتے ہیں تو ویڈیو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو ہے نا وہ بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کی سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو پہن جائے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیجیٹل آسلوسکوپ کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے چلتی ہے تو فرینڈز یہ جو آپ ابھی اس ٹائم جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یا جو ویڈیو میں جو ڈیوائس دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک قسم کی ڈیجیٹل سٹوریج آسلوسکوپ ہے اس کے اندر کچھ کنٹرول ایسے ہیں جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیمیلر ہیں انیلوگ آسلوسکوپ کی طرح اور کچھ اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فرینڈز سکرین ہے یہ تو ڈسپلی کے لیے ہے اور یہ ہمارے پاس فنکشنز کی ہیں نیمالوک فنکشنز کی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ وولڈ پر ڈیویئن ہے چینل ون کا یہ اس کا ورٹیکل کنٹرول ہے یہ بھی ورٹیکل کنٹرول ہے چینل ٹو کا یہ چینل ٹو ہے سیمیلرلی یہ ٹائم پر ڈیویئن کا بٹن ہے اور یہی ٹائم پر ڈیویئن کا جو ہے وہ ہوریزنٹل کنٹرول جو ہے وہ یہاں سے ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو موڈ والا کام جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس میں موڈ سلیکشن کا سمپلی یہاں پر بٹن کی مدد سے آپ ڈیجیل طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ چینل ون کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس یلو بٹن کو آپ کو دبانا پڑے گا تو یہ چینل ون کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چینل ٹو پہ جانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کو یہاں پر چینل ٹو کے اوپر چلا جائے گا یہ لے کر تو اب ہم لوگ جیسے ہی یہ شفٹ کریں گے یہاں سکرین پہ بھی چینل ون اور چینل ٹو آپ کو نظر آئے گا تو فیلحال ہم لوگ اس کو چینل ون کے اوپر ہی رکھتے ہیں تو یہ والا جو بٹن ہے والٹ پر ڈویجن کا سیم فنکشن وہی جو میں نے آپ کو جو پہلی میری ویڈیو ہے جس کا میں آپ کو لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ والٹ پر ڈویجن سے اس کی والٹیج ہم لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں والٹ پر ڈویجن سے اس کے بعد ورٹیکل پوزیشن سے یہاں سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمیلرلی ہوریزنٹلی بھی آپ اس کو لیفٹ و رائٹ جو نا وہ موو کروا سکتے ہیں ابھی جیسے کہ ابھی یہ موو کر رہی ہے کچھ اور اس میں ویریبلز ہیں جیسے کہ اگر ہم لوگ چینل ون کو ہی میں نے جیسے سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر فنکشن کی میں پہلا کپلنگ کا بٹن ہے دوسرا جو ہے نا وہ بھی کپلنگ کا ہے لیکن وہ اس میں گراؤنڈ آ جائے گا اور تیسا جو ہے وہ ڈی سی شکل میں آئے گا ہم اس کو دوبارہ سائنوسائیڈل کی شکل میں لے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ جیسے کہ یہ پہلا بٹر ہے ایکوائر کا جب اب ایکوائر کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر ٹاپ کے اوپر ہے نارمل اس کے بعد ایوریج ایوریج کے بعد پیک ڈیٹیکٹ اور اس کے بعد سیمپل ریٹ تو جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں نارمل سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایوریج لینا چاہتے ہیں اس کا دو گناہ تین گناہ چار گناہ آٹھ گناہ وہ سارا یہاں پر شو ہوتا ہے تو ہم اس کو فیلال نارمل کے اوپر رکھ لیتے ہیں یہ تو ایکوائر کا فنکشن ہے سیمیلرلی اگر آپ ڈسپلی کے اوپر چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ڈسپلی کا فنکشن ہے اس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو ڈسپلی میں مختلف چیزیں نظر آئیں گی ابھی یہ آپ کو کچھ اس طرح ہوگا سب سے پہلے ڈسپلی میں ٹائپ ہے آپ ویکٹر لینا چاہتے ہیں آپ ڈوٹس میں لینا چاہتے ہیں اوٹپوٹ جیسے آپ ڈوٹس میں ہو گئی ہے آپ ویکٹر میں دوبارہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوٹپوٹ اکومولیٹ ہو کے ملے تو اکومولیٹ آن کر دیں پھر آف کر دیں اسی طرح سے اوٹپوٹ کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تیسرا بٹن ہے ریفریش کا اور اگر آپ کنٹراسٹ کو زیادہ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹراسٹ کے اوپر آپ جائیں اور یہ جو ویریابل لگا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ ویف فارم کو مطلب ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے جیسے ہی اس کو ڈاؤن کیا تو آپ کو یہ سائٹ بے نظر آنے شروع ہو گئے کیونکہ کنٹراسٹ پہلے بہت زیادہ تھا اب میں نے اس کو کم کر دیا اب آپ کو یہ کنٹراسٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ٹائپ ویکٹر نظر آ رہا ہوگا یہ چیز ہے اس کے بعد ڈسپلی کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے فل سکرین اگر آپ چاہتے ہیں کروس سیکشن میں آئے اور فریم کے اندر آئے جیسے ابھی فریم کے اندر میں نے اس کو سیکشن کر دی ہے یہ اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے وی فارم نظر آ جاتی ہے جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے نظر آتی ہے اس کے بعد اس میں ایک فنکشن ہے یوٹیلٹی کا جیسے یوٹیلٹی کو پر کلک کریں تو اس میں آپ کو ہارڈ کاپی منیو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہارڈ کاپی میں پھر فنکشن سیو ایمج ہے انک سیو ایمج ہے یا آپ پریویس منیو میں جانا تہتے ہیں تو تب بھی جا سکتے ہیں اسی طریقے سے پروب کمپ منیو میں اب یہ ویب ٹائپ ہے آپ کس طرح کی لینے چاہتے ہیں اس طرح کی لینے چاہتے ہیں تو اس طرح کی لینے چاہتے ہیں یا دوبارہ اس طرح کی لینے چاہتے ہیں سیمیلرلی آپ کسی بھی ویب فارم کی فریکوینسی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فریکنسی پہ جائیں اور اس ویریبل کی مدد سے فریکنسی چینج کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی میں نے فریکنسی زیادہ کی تو یہاں پر لائنیں بہت زیادہ قریب قریب آنے شروع ہو گئیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو واپس ون کلو ہم پہ رکھ دیا جیسے پہلے تھی سیمیلرلی کسی بھی ویف فارم کا جو ڈیوٹی سائیکل ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس ویریبل کی مدد سے آپ ڈیوٹی سائیکل کم یا زیادہ یہ آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے میں بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں تو یہ تبدیلی اس میں آ رہی ہے اور یہاں پر بھی شو ہوتا ہے ڈی فالٹ بھی اگر آپ ون کلو ہٹس پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر پریویس منیو میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں سیمیلرلی اگر آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں اس آسلسکوپ میں کسی بھی طریقے سے تو سیمپلی آپ کو ہیلپ کے اوپر دبانا پڑے گا ہیلپ کے اوپر دبا کے آپ کو ایکوائر کا جو بٹن ہے وہ پریس کرنا پڑے گا جب آپ ایکوائر پریس کریں گے تو اس کے بعد آپ اس ویریبل کی مدد سے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز پڑ سکتے ہیں جو ہیلپ اس کے اندر موجود ہے جیسے یہ دیکھو یہ میں نے اس کو ہیلپ کو گھما رہا ہوں تو یہ پوری ہیلپ انڈ تک آپ کو یہاں پر یہ شو کر دے گا جیسے کہ میں ابھی کر رہا ہوں تو ہم لوگ چلتے ہیں نیکس چیز کی اوپر تو ہیلپ کی اوپر دوبارہ تھوڑی دے دبا کے رکھیں تو یہ واپس اپنی اریجنل پوزیشن کی اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کرسر کا بٹن ہے کرسر جس طرح ماؤس ہوتا ہے ویسے ہی کرسر بھی ہوتا ہے تو کرسر کے اوپر میں جب کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر کرسر نظر آئیں گے جیسے کہ سورس چینل ون ہے اس کے ساتھ یہ وائی ون ہے جب میں وائی ون کے اوپر کلک کرتا ہوں تو پھر آپ اس ویریبل کی مدد سے یہ جو اوپر والا وائی ون ہے یعنی ورٹیکلی اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں سمیلرلی اگر میں وائی ٹو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو پھر آپ نیچے والی جو پوائنٹ پوزیشن ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وائی ون اور وائی ٹو دونوں کو ہی چینج کروں یعنی یہ والا اور یہ والا تو ہم اس ویریبل کی مدد سے اس ڈائمنشن کو یا اس یہ جو ہم نے لیمٹس لگائی ہیں وائی ون وائی ٹو کی ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ایکس وائی کو دیکھیں تو یہاں پر بھی اگر ایکس ون کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایکس ٹو کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایکس ٹو کا بٹن ہے اس کو پریس کریں اور رائٹ سائٹ پر موف کروائیں یا ایکس ون ایکس ٹو دونوں کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں کرسر موف کر سکتے ہیں یہ تو تھا کرسر اس کے بعد جس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ چلاتے تھے انالاؤگ اسلوسکوب اس میں آپ کو بائی ہینڈ افزورب کر کے میئرمنٹ کرنی پڑتی تھی کسی بھی وے فارم کی کرنٹ فریکونسی وغیرہ کی یہاں پر وہ چیز نہیں ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر ایک آپشن ہے میئر کا یہ والا میئر کی پریس کریں گے تو آپ کو ہر چیز آٹو پر نظر آئے گی جیسے وی پیک ٹو پیک وولٹج کتنی اس ٹیم آ رہی ہے دو سو چالیس میری وولٹ ایوریج وولٹج یہ آ رہی ہے نیچے فریکونسی آ رہی ہے ڈیوٹی سائیکل آ رہا ہے رائز ٹیم آ رہا ہے اگر آپ فریکونسی کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ون کلو ہٹس کی فریکونسی یہاں نظر آئے گی سمجھ آگئے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میئر کے بٹن کے وجہ سے اب یہاں پر ایک سیو اور ریکال کا آپشن ہے وہ اس سے آپ لوگ جو ہے وہ ڈیفال سیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں فیکٹری سیٹنگ ساری اس چکر سے ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو مثال کے طور پر چلاتے وقت کوئی دشواری ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو ویف ہم آ رہی ہے وہ صحیح نہیں آ رہی تو آپ جو ہے نا وہ آٹو سیٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آٹو سیٹ کے اوپر بٹن کو پریس کروں گا تو یہ سب زیرو پوزیشن کے اوپر چلا جائے گا یعنی دوبارہ وہاں ہی پہ چلا جائے گا جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو یہ آٹو سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ یہ دیکھیں اوپر نیچے موف کر سکتے ہیں سیمیلرلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویف ہم چلتے ہی بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ لیول کا ایک بٹن ہوتا تھا وہاں پر انالاؤگ آسلسکوپ میں اس میں کیا ہوتا تھا کہ انالاؤگ میں جو لیول کے بٹن سے ایک جو پلس جو ٹرین کی شکل میں چل رہی ہوتی تھی ہم اس کو روک دیتے تھے اس میں یہاں سمپلی آپ نے سٹاپ کا بٹن دبانا ہے تو یہ وہیں رک جائے گی تو پھر رن کرنا تو دوبارہ چلنے شروع ہو جائے گی تو یہ تو تھے موٹے موٹے اوپر والے یہ کنٹرول اب یہ جو ٹائم پر ڈویجن ہے اور وول پر ڈویجن یہ میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس کے بعد اس میں ایک آپشن ہے میت کا جیسے کہ میت کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب آپ کو یہاں پر میتھمیٹک سے ریلیٹڈ کام کچھ نظر آئے گا جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا جی اوپریشن چینل ون پلس چینل ٹو دونوں چینل کی جو آوٹپوٹ ہے وہ کٹھی نظر آئے گی اگر آپ مائنس کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ویسے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کسی بھی ویف فارم کا فوریر ٹرانسفارم لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر فوریر ٹرانسفارم آئے گا چینل ون کا سورس جہاں سے سیلیکٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی ہو چکا ہے ٹو کا اب واپس ون پہ چلے جاتے ہیں اور اگر پوزیشن آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں سیملیرلی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو میتھ والا ہے اس کے اوپر واپس آپ جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں اس کے بعد ہوریزنٹل سیکشن کے اندر بھی ایک منیو ہے جیسے میں ہوریزنٹل سیکشن کے منیو میں دیکھوں تو یہاں پر آپ کو مین منیو ملے گا ونڈو ملے گی ونڈو زوم کر کے ملے گی رول کر کے ملے گی اور ایکس وائے یہ مختلف فنکشنز ہیں جن کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں سیملیرلی اسی طریقے سے ٹرگر اگر آپ کروانا چاہیں ایکسٹینڈل سورسے جو کہ یہاں سے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہاں پر منیو ملے گا ٹرگر کا جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا آپ نے ٹرگر کس چیز سے کرنا ہے ٹائپ ایج ٹرگر کرنا ہے تو یہی چلے گا اور اگر آپ دوسرا کرنا چاہتے ہیں اس میں ٹائپ پلس ٹرگر ہوگی اور تیسری جو ہوگی وہ ٹائپ ویڈیو جو ہے نا وہ ٹرگر ہوگی تو اگر آپ ٹائپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس میں سورس چینل ون آپ رکھیں سٹینڈر آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں انٹی ایس سی رکھنا چاہتے ہیں اس میں وہ سارے بھی ہیں سی کیم یہ ٹیلی ویزن کے سٹینڈر ہیں ڈاؤن فال میں پلیٹی رکھنا چاہتے ہیں یا اپ فال میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں واپس اس کے دوسرے ایج ٹرگر میں ہمارے پاس سورس چینل ون ہے سلوپ کپلنگ بھی ہے اور آٹو موڈ بھی ہے لیکن ہم واپس اپنے پلس والے موڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اب اس کا جو ویریابل ہے اس کی مدد سے ہم اس کی ٹرگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پر اس جو آپ کی جو ہوتی ہے ڈیجیٹل سٹوریج اسلسکوپ اس میں ہم لوگ جو چیز ہے اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے سیمپل کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر مائیکرو ایس ٹی جو بڑے والا کارڈ ہے وہ لگانا پڑے گا اور یہاں پر سیو اینڈ ریکال کے آپشن پر جا کے یہاں پر جو اینا وہ سیو کرنا پڑے گا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور سیمیلرلی اسی دیکھے سے ہارڈ کاپی کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک آپشن تھا ہارڈ مینیو میں تو ہارڈ مینیو میں یوٹیلٹی میں جو ہارڈ مینیو ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ فنکشن سیو ایمج کو سیو بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑی سی لنٹھی ہو گئی ہے لیکن آپ کو کنٹرول بنیادی ایک دوبارہ پھر آپ کو بتا دوں یہ والا جو ورٹیکل پارٹ ہے اس میں چینل ون اور چینل ٹو دو چیزیں ہیں چینل ون چلانا ہے تو چینل ون پر کلک کرنا پڑے گا چینل ٹو چلانا ہے تو چینل ٹو پر کلک کرنا پڑے گا لیکن ساتھ آپ کو پروب لگانی پڑے گی اسی طریقے سے اگر آپ جس طرح ماں پر موڈ تھا نا ڈوال موڈ یا ایڈیوشن کا موڈ اور یہاں پر میت کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میت میں اب چینل ون پلس چینل ٹو کو بھی جمع کر سکتے ہو اور سمپل مائنس بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس میں ہوریزنٹل سیکشن کی ویریبل یہ ہے جو کہ ہوریزنٹلی ویف فارم کو موڈ کرواتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اور اسی طریقے سے ورٹیکلی اگر آپ نے اوپر نیچے ڈاؤن اپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں سیکھ لیا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو خود مطلب یہ کہ کم کام کرنا پڑتا ہے مشین آٹو پر خود کام کرتی ہے سمپل جب آپ کو وولٹیج جائیے تو میئر کے بٹن پر جائیں اور آپ کو یہاں پر فریکوینسی ہو گئی پیک ٹو پیک وولٹیج ہو گئی ڈیو ٹو سائیکل ہو گیا یہ سب کچھ آپ کو ملے گا امید ہے آپ ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے کام کرنا ہے اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ